آپ کو پتہ کیسے لگا میں آ رہا ہوں میں نے دو روزہ دورے پر ٹھیک ہے میں دو روزہ دورے پر کوئٹہ آیا ہوں ہم میگا پروجیکٹ جو ہے یہاں وراستی سیٹیفکیٹ بھی جاری کر رہے ہیں اور نادرہ کا بھی کر رہے ہیں اور ہم ایٹی سکس شناختی کارڈز افسس کھولنے جا رہے ہیں سو دو دن تو میں آیا ہوں اگر سیاسی بات کرنی ہوئی تو تین بجے کر لیں گے کوئی سوال کرنا تھا سر ایک چھوٹا سا بتاتی ہے مقصود چپڑا سی کون ہے عمران خان کا اشارہ کی صرف تھا یہ شباز ہی بتایا گا یہ اس کا خاص بند ہے اندر کا بند ہے اس کا دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی چاہا تو عمران خان جیتے گے اور ہمیں یہ سکیورٹی انہوں نے انسار الاسلام اور بیت الاسلام اس کی اجازت نہیں ہوگی کسی ملیشیا کی اجازت نہیں ہے اسی لئے ہم نے آخری سات دن فیصلہ کیا ہے کہ ہم رینجرز اور ایف سی کو یہ پارلیمنٹ بھی اور ان کے لاجز بھی دیں گے تاکہ ان کی شکایت نہ ہو ہم فوج بنانے کا بھی اختیار رکھتے ہیں لیکن یہ اتنی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور یہ اپنی شکست کو تسلیم کریں گے اور اللہ نے چاہا اسی تنخواہ پہ کام کریں امران خان کے جو زبان ہے سیاست دانوں کے بارے میں آپ سمجھیں وہ صحیح ہے دیکھیں مولانا ابھی میرے ساتھ آئے تھے غفور حدری صاحب بھی یہ گلہ کر رہے تھے میرا خیال ہے ہمیں تھنڈے پروگرام کی طرف جانا جائی ہے صلح صفائی کی طرف جانا جائی ہے کیونکہ انہوں نے ہارنے ہارنے کے بعد پھر بھی ہمیں یہ تنگ کریں گے بہتر ہے ابھی ان کے ساتھ ہم مائلڈ ہو جائیں اور ان کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ بھی آپ ہارنے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ امران خان پوچھ میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں صلح صفائی کی باتیں کرنی چاہیے ایک سال رہ گیا ہے تین بجے اصل میں بات کروں گا الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے اور یہ نہ ہو کہ تم دس سال تک لائن میں لگے رو اور پھر دس ساتھ تک سیلیکشن سیلیکشن کی بات کرو بہتر ہے ایک سال الیکشن کا امران خان کے ساتھ انتظار کرو اور الیکشن کی تیاری کرو بہتر ہے بہتر ہے